ویلکم بیک ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آپ کی طرف آئیں اور آڈینس کی طرف جائیں میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں ریکارڈنگ مائے مونولاگ جو آج میں نے دیا تھا مونولاگ کہ آج کل کے بچوں کا کیونکہ میرا کچھ تھوڑا بہت کیونکہ ایڈوکیشن سے تعلق ہے تو بچے جو ہیں ان کا یہ بہت بڑا آج کل مسئلہ ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں زندگی کی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے کہ ہم نے بننا کیا ہے ہم نے آگے پڑھنا کیا ہے جانا کس طرف ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے میں نے اپنے مونولاگ میں کہا ہم سب کے ساتھ یہی ہوا ہے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں وہ سب they ended up somewhere else جو انہوں نے سوچا تھا وہ ہوا نہیں لیکن جو ہوا وہ سے بہتر ہی ہوا تو آپ نے توقع یہ کرنا ہے کہ جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بہت چھوٹا بچہ ہاں prodigies ہوتے ہیں exception proves the rule کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن سے ہی وہ بہت ہونہار اور سمجھدار وغیرہ وغیرہ ہمارے یہاں بھی جیسے عرفہ کریم تھی تو بچے کچھ ہوتے ہیں جو prodigies ہوتے ہیں لیکن عام طور پر بھائی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ 35 سے 40 سال کے عمر تک کئی مرتبہ راستہ نہیں ملتا لیکن جب ایک مرتبہ مل جاتا ہے تو پھر depend یہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس سواری کونسی سواری یہ ہے کہ جب تک راستہ نہیں ملتا صرف اور صرف ایک کام کریں اپنے آپ کے ساتھ امانداری کریں اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ فضول چیزیں دیکھ سکیں اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ دوستوں میں جا کے وقت اس لیے گزار سکیں کہ میرے پاس کرنے ہو کچھ نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ بھائی مانی کر رہے ہیں اپنی وہ گاڑی اپنا وہ جہاز اپنی وہ سائیکل اپنی بھائی کچھ تیار کریں اور وہ صرف اور صرف علم سے ہوگی اور علم کیسے آئے گا آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو علم ویڈیوز دیکھ کے آ جائے گا یا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو علم اور ذرائع سے آ جائے گا تو ایسا نہیں ہے کوئی ایک ذریعہ علم کا نہیں ہے ملٹیپل ذرائع ہیں میں مثال آپ کو دیتا ہوں میں نے پچھلے سیگمنٹ میں مجھے آرزو فاطمہ نے کہا کہ دس نمبر کا سوال پوچھیں میں نے یہ دس نمبر کا سوال اپنے پاس سے پوچھا اور اس کا جواب اگر آپ گوگل کرتے ہیں آپ گوگل بھی بھی نہ ملتا جب تک آپ کو میں یہ نہ بتاتا کہ کیا گوگل کریں آپ کو اس کا جواب نہیں ملنا تھا گوگل میں آپ کو آنئر کہہ رہا ہوں یہ علم تھا ایک مثال ہے تو یہ کہاں سے آیا میں وہاں گیا تو آیا سفر کیا وہاں کا آپ جب سفر کرتے ہیں تو اس میں برکتیں ہوتی ہیں سفر وسیلہ زفر ہوتا ہے جب آپ سفر کرتے ہیں علم سیکھتے ہیں جب آپ اچھے اسادزہ کی محفل میں صرف بیٹھ جائیں اس کو فیضانِ صحبت کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے نا ان سے ڈائریکٹ علم حاصل نہ کریں صرف پاس بیٹھ جائیں آپ کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں اسی طرح نیچر آپ کو بہت کچھ سیکھاتی ہے بچوں کا جو دوسرا مسئلہ ہے اب اس کو میں کلب کرنے لگا ہوں کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے او سی ڈی ہے کوئی کہتا ہے بی پی ڈی ہے کوئی کہتا ہے ہلکا سا آٹیزم ہے کوئی کہتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے وہ مسئلہ ہے اب ہوا کیا ہے بھائی ہوا یہ ہے کہ پہلے خانسی آتی تھی تو صرف خانسی ورڈ استعمال ہوتا تھا کہ خانسی آ رہی اب کوئی کہتا ہے یہ کووڈ ہے کوئی کہتا ہے یہ فلو کی فلاں فارم ہے کوئی کہتا ہے یہ فلاں اب صرف اس کے نام رکھنی ہے مختلف تو لگتا ہے بیماری ہے اس سے پہلے بھی آتی تھی اس سے پہلے بھی گاؤں وغیرہ میں دہاتوں میں بچے پیدا ہوتے تھے وہ کہتا ہے بچہ ذرا سلو ہے اس کو ذرا طریقے سے سمجھاؤ گے سمجھ جائے گا اب وہ ایک مسئلہ تو ہے لیکن اس کا ایک نام رکھ دیا نالائق بچے کا بھی ایک نام رکھ دیا بودہ بچے کا بھی ایک نام رکھ دیا تو لگتا ہے وہ بیماری ہے تو ہر چیز کو اٹھا کے بچے آج کل یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے ہمیں انگزائٹی ہے ہمیں بیماری ہے خدا کی قسم نائنٹی پرسنٹ بچوں کو جوانوں کو کوئی بیماری نہیں ہے کوئی اداس بیٹھا ہے اور رو رہا ہے کہ مجھے پینک اٹیک ہو رہا ہے مجھے بی پیڈی ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کہ کوئی دوست چھوڑ کے چلا گیا ہے تو بھائی ہمیں بھی ہوتا ہے یہ سب کو ہوتا ہے اس کا نام رکھ کے اس کو بیماری نہ سمجھیں welcome to reality یہی اصلیت ہے اور آخر میں جو آپ سے کہنا چاہوں گا بچوں سے یہ بات ساری بچوں اور نوجوانوں سے ہو رہی ہے کیونکہ وہی اس چیز کا زیادہ شکار ہیں اور ہمارے لئے important بھی وہی ہمارے بچے ہی ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات سکھانے کی کوشش کر رہی ہے آپ نیچر سے سیکھ سکتے ہیں آپ کتاب سے سیکھ سکتے ہیں آپ استاد سے سیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے سیکھ سکتے ہیں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ our last prophet صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں آپ خود پر جب تک خود ایمان نہیں لائیں گے اپنے ساتھ بہیمانی نہ کریں خود کے ساتھ ایماندار ہو جائیں خود کے ساتھ خود کے ساتھ خود کے ساتھ خود کوشش کر رہی ہے صاحب ان پونے بارا ہو گیا اس نے اسی آپ ہی کیا اس نے این کر کے وہاں ہاں وہ لگتا چوہے نوکرانٹ لگا ہے ہاں ہاں میں تو نہیں پوانا دیکھنا ہاں تو آغا صاحب جھوٹے وعدے نہ کیا کردے ہو جی جھوٹے وعدے نہ کیا کرے نا ان کے ساتھ اس سے یہ ان کے ساتھ اس سے میں نے کبھی زندگی میں جھوٹا آگا صاحب تو ٹھوٹے آخا سلام آگا صاحب اکانٹ آگا صاحب آپ کا دل نہیں کرتا جیسے یہ آپ سے پونے بارا کی رکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے ان سے پونے بارا کی رکویسٹ کرنے محضور مجھے میرے دوست آپ کبھی نہ میرے ساتھ اس نے بادا کیا تھا یا کہ میں پونے بارہ تنہوں بندے دا پتر بان کے دخاناں گا آپ نے کہا کیوں نہیں نہیں میں نے بہتا انہیں نہیں پڑھنا جاظرین یہ تھا آج کا یو انچہاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکٹ شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ